بنگلہ دیش نے پاکستان میں کرونا کے تشویشناک مریضوں کے لیے دوا بھیج دی تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیشی عدویات ساز قومتی نے پاکستان میں کرونا وائرس کی تشویشناک مریضوں کے لیے عدویات بھیجی ہیں بنگلہ دیش کی ایک عدویات ساز قومتی نے پاکستان میں کرونا وائرس سے شدید متاثرہ مریضوں کے لیے بیمبی سیور نامی دوا بھیجی ہے اسلام علیکم بندورا اپنا راکہ من آسین اشاکوری شو بھائی بھالو آسین آمی جنید علی اپنا را دیکھتے سن جنید علی افیشل ہمیں اپنا در جنو آگتی ویڈیو فلائی کرتی جرچی شو بھائی دیکھ بین اشاکوری شو بھائی دیکھ بین بھالو لگ بے آج بات کرنے والے ہیں بنگلہ دیش کے عوالے سے کہ بنگلہ دیش نے جب کوویڈ 19 آیا تھا تو پاکستان کی کس طرح سے مدد کی تھی پاکستانیوں کے کس طرح سے دل جیتے تھے آج ایک پرانی ویڈیو پر ری ایکشن لے کے آئے ہیں ہماری نظروں کے سامنے یہ ویڈیو پہلے تو نہیں آسکی لیکن اب آئی ہے بنگلہ دیش نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے دیکھیں کیا چیز پاکستان بیج دی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں تعلقات جیسے بھی ہوں لیکن ایک دوسرے کی کہیں بھی موقع ملے تو ہیلپ کرنے سے پیچھے نہیں ہوتے آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات تاریخ کے سب سے بہترین دور سے گزر رہے ہیں آج سے پہلے پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ اتنے گہرے رشتے کبھی نہیں ہوئے تھے وہ بھی شیخ حسینہ کے دور میں اب عمران خان اور شیخ حسینہ مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کر رہے ہیں ہر معاملے میں تو پاکستان میں کیا ایسی چیز بھیجی تھی آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے بنگلہ دیش کی عدویات بنانے والی میڈیسن ڈرگ بنانے والی کمپنیوں کی پوری دنیا میں پرڈیکٹ جاتی ہے بنگلہ دیش کی میڈیسن پوری دنیا میں یوز کی جاتی ہے تو بنگلہ دیش میڈیسن کے شعبے میں بھی ایک اپنی حصیت رکھتا ہے آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بنے پہلے ایک اون کو بھی دبا دیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی ون ٹو ٹری گو بنگلہ دیش نے پاکستان میں کرونا کے تشویشناک مریضوں کے لیے دوا بھیج دی تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیشی عدویات ساز قومتی نے پاکستان میں کرونا وائرس کی تشویشناک مریضوں کے لیے عدویات بھیجی ہیں بنگلہ دیش کی ایک عدویات ساز قومتی نے پاکستان میں کرونا وائرس سے شدید متاثرہ مریضوں کے لیے بیمبی سیور نامی دوا بھیجی ہے جو اس بیماری کے لیے منظور ہونے والی عام ریمڈی سیور ہے قومتی کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ انہوں نے انسانی بنیادوں پر اس دوا کے اٹھالیس انجیکشن بھجوائے ہیں ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ یہ اقدام دھاکہ میں مجود پاکستانی ہائی کمیشن کی درخواست پر اٹھایا گیا پاکستان میں کرونا کے چوبیس گھنٹوں کے دوران ریکارڈ چار ہزار کے قریب نئے کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد مجموعی کیسز کی تداد ستر ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ مزید اسی افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں منگل کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نکے کرونا وائرس کے تمام اعداد و شمار جاری کر دیئے تھے جس کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے اسی اموات ہوئیں ملک بھر میں کرونا سے اموات کی تداد سولہ سو ہو گئی ہے جبکہ کرونا وائرس کے مریضوں میں کمی کی بجائے مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو ایک تشویش کی بات ہے تو جی یہ تھی ویڈیو اور بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیش ہو چاہے وہ پاکستان ہو تو شیخ حسینہ واجد کے دور میں اتنے زیادہ بہترین رشنے کبھی بھی پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں ہوئے جو اب ہونے جا رہے ہیں اور عمران خان اور شیخ حسینہ واجد کے درمیان میں ہونے والی ملاقاتیں اور ہونے والی باچیت ہمیشہ سے ہی مصبت رہی ہے پوزیٹیو رہی ہے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ابل تو رابطے ہوتے ہی نہیں تھے بنگلہ دیش کے ساتھ جو آج کل ہونے شروع ہو گئے ہیں اور جس طریقے سے پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہے اور بنگلہ دیش بھی ویسے ہی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے بنگلہ دیش کی کمپنی جو کہ میڈیسن کے حوالے سے بہت زیادہ بڑا نام رکھتی ہے اور دنیا میں اپنی پروڈیکٹ بھی بیچتی ہے تو اس نے پاکستان کے ساتھ وہ عدویات شیر کی جو کوویڈ نائنٹین کے بچاؤ کے لیے مفید تھی اور یہ کیا ڈاکہ کے اندر پاکستان کے ہائی کمیشنر کی درخواست کے اوپر جب کوورونا وائرس پاکستان میں سر اٹھانے لگا تو بنگلہ دیش کس طریقے سے پاکستانیوں کی مدد کے لیے آگے بڑا تو یہی ہوتا ہے کہ اچھے مسلمان کی پہچان کہ جب بھی اپنے مسلمان بھائی پہ کوئی بھی مسئیبت کوئی بھی پروبلم آئے تو وہ ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اپریشیٹ کرنا چاہیے بنگلہ دیش کی میڈیسن یونٹ کو میڈیسن کی کمپنیوں کو اور بنگلہ دیش کی حکومت کو کہ جس طریقے سے وہ پاکستان کے علم کے لیے آگے آئی اسی طرح سے دوسرے ممالک کو بھی انسانی ہمدردی کے تعد آگے آنا چاہیے اور جس طریقے سے ملکوں کے حالات بورے کی ہیں اس بیماری نے تو ان سے بچاؤ کے لیے دوسرے ممالک کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ آگے آنا چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اب اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ